بسم اللہ الرحمن الرحیم عشرینہ یا بچے کی پیدائش کے اکیسویں دن کیا جائے ان تین دنوں میں کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے سنت سے ثابت ہے اگر بندہ ان تین دنوں میں کرے گا تو اس کو سنت کا ثواب ملے گا لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا عقیقہ یا ہماری اولاد کا عقیقہ ان تین دنوں میں نہیں ہوا بلکہ اب کرنا چاہتے ہیں ایک سال کے بعد دو مہینے کے بعد دو چار مہینوں کے بعد کبھی بھی کرنا ہو تو کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے اعلاؤ سنن میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے اذا لم یعقعن کا اگر تمہارا عقیقہ نہ ہوا ہو فعقعن نفسک تم خود اپنا عقیقہ کرو وَإِن كُنْتَ رَجُلًا چاہے تم بڑی عمر کے ہی کیوں نہ ہو جائے یعنی اس کے اندر عمر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ بچپن میں ہونا ضروری ہو پھر اس کے بعد فیض الباری میں اللہ مانور شاکشیم رحمت اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے جو بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قُلْتُ بَلْ يَجُوزُ إِلَىٰ يَمُوتَ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ حقیقہ زندگی میں کبھی بھی موت تک کرنے کی اجازت ہے اس میں کوئی عمر کی لیمٹ نہیں ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان تین دنوں میں کریں گے تو سنت کا سواب ملے گا اور اگر تین دنوں میں نہ کر سکے بعد میں کرے تو اس سے سنت کا تو سواب نہیں ملے گا لیکن ایک دوسرا فائدہ ضرور حاصل ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا احریق وعنہو دمن اپنے بچے کی جانب سے عقیقہ کرو اور اس میں جانور زباہ کرو وعمیت وعنہو ازا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اپنے بچے اولاد کی تکلیفیں اور مصیبتیں جو آنے والی ہیں وہ ساری کے ساری دور ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دوسری بات کو ذہن میں رکھیں کہ عقیقہ کیسے کیا جائے اس کو خود ایک صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہو نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنا ذاتی عمل جو صحابہ میں اس وقت رائش تھا اس کو بتایا فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں ہمارا معمول یہ تھا جب ہم میں سے کسی کو لڑکا پیدا ہوتا تو زباہ شاتن پہلے وہ اپنے جانور ایک بکری کو زباہ کرتا ثم لتخ رأسہو اور پھر اس بکری کا خون لے کر بچے کے سر پر لگاتا تھا فلمہ جا الاسلام لیکن پھر جب اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا اور پھر سنت کو ہم لوگ فالو کرنے لگے تو اس وقت کیا طریقہ ہوا نز بخو شاتن اس کے بعد ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم بکری کو زباہ کرتے ونح لق رأسہو بچے کا سر کے بال صاف کرتے ثم نلتخوہو بزعفران اور اس کے سر پر زعفران لگاتے تھے یہ طریقہ اسلام کے اندر رائج ہے تین باتیں معلوم ہوئی پہلی بات نز بخو شاتن جانور زباہ کرنا دوسری بات نح لق رأسہو بچے کے سر کے بال صاف کرنا اور تیسری بات نلتخوہو بزعفران بچے کے سر پر زعفران لگانا ان تین باتوں کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات نز بخو شاتن جانور زباہ کرنا کیسے جانور زباہ کیا جائے کونسا جانور زباہ کیا جائے کیسے جانور زباہ کیا جائے اس کے بارے میں تو ایک لمبہ مضمون ہے کہ جو جو شرائط قربانی کے جانور کے لیے ہوتی ہیں وہی تمام شرائط عقیقے کے جانور کی ہیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ کتنے جانور زباہ کیے جائے تحدیث میں حضرت امی قرز رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہے وہ فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عن الغلام شاتان کے بچے کی طرف سے دو جانور زباہ کرو وعن الجاریت شاتن اور بچی کی طرف سے ایک جانور زباہ کرو اور اگر بچے کے لیے دو جانور زباہ کرنے کے بجائے ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ دو کے بجائے دو نہیں کر سکتے تو ایک کرنے کے ایک کی استطاعت ہے تو ایک کرنے کی بھی اجازت ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے ہاں سنت ضرور ہے کہ اگر استطاعت نہ ہو تو پھر بندہ ایک بھی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک تیسری بات رہ جاتی ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے ہمارے ایک دوست نے مجھے میسج بھی کیا اور اس کے اندر پوچھا تھا مفتی صاحب اگر جانور زباہ کرنا ہو تو اس میں لیڈیس ہو یا جنڈس ہو اس کے اندر بکرا ہو یا بکری ہو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں حدیث میں اسی حدیث کے اندر امی قرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد لَا يَذُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثَا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جانور جو عقیقے میں زباہ کیا جا رہا ہو چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنس ہو ہمارے دوست کی زبان میں چاہے وہ لیڈیس ہو یا جنڈس ہو بکرا ہو بکری ہو بیل ہو گائے ہو اونٹ ہو یا اونٹنی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کچھ بھی زباہ کر سکتے ہیں اس کے بعد زباہ کے آگے بڑھ کر دوسری بات ہے نحلق و راسہ ہو بچے کے سر کے بال صاف کرنا بال صاف کرنے کی متعلق دو باتوں کو ذہن میں رکھیں سب سے پہلی بات بال جب صاف کر دی جائے تو ان بالوں کو وزن کر کے ان کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوا سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جب عقیقہ کیا تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں ان سے ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو اے فاطمہ احلقی راسہ ہو از اپنے بچے کے سر کے بالوں کو صاف کرو اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو یہ بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا اس سنت سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا اور پھر ایک بات بہت سے لوگوں کو پریشانی پیش آتی ہے کہ بالوں کا وزن کیسے معلوم کریں اس لئے کہ آج کل مسئلہ ہے کہ جب ہم سنار کے پاس لے جاتے ہیں یا کسی کے پاس اپنے یہ بال لے کر جاتے ہیں تولے کے لئے تو آپ کو وہاں پر سنار اپنے ترازوں میں بال رکھنے نہیں دیتا بہت سے سنار یہ کہتے ہیں نہیں بشگونی ہے اور یہ بہت غلط بات ہے تو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایک آسان سا عمل کہ اس کو آپ ایک اندازہ لگائیں اور اندازہ لگا کر جتنا وہ جتنے وہ وزن کا بال ہیں اس سے کچھ زیادہ سا جیسے عموماً بال ہوتے ہیں جیسے ایک تولہ آدھا تولہ ایک تولے کے اندر اندر ہی ہوتے ہیں بال تو اگر اس کم عمری کے اندر بال کٹ لی جائیں اور کم ہو تو اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ چاندی صدقہ کر سکتے ہیں اور چاندی صدقہ کرنے کے بجائے اس کے برابر پیسے بھی دے سکتے ہیں جیسے ایک تولے کے برابر آپ کو چاندی صدقہ کرنا ہے اور اس کے بجائے چاندی کے بجائے اگر آپ پیسے دیں تو ایک تولہ پانس سو کا تو پانس سو روپے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسری اور ایک بات رہ جاتی ہے کہ یہ بالوں کو جب کٹ لیا جائے وزن کر لیا جائے اب بالوں کا کیا کرے تو اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب عقیقہ کیا تھا تو اس وقت آپ نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ وہ ان بالوں کو لے جا کر دفن کر دیں اس لئے عقیقے میں اپنے بچوں کے بالوں کو دفن کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے بچوں کے بال کو دفن کر دیں ایک بات رہ جاتی ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں ہم بعض مرتبہ حلق نہیں کرا سکتے یعنی بچے کے سر کے بال صاف نہیں کرا سکتے جیسے آج کل بہت سارے مسائل آ رہے ہیں آپریشن کا مسئلہ ہے دلیوری ہوئی اور پھر بچے کو آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا تقریباً ایک مہینے تک یا پھر اس کے کچھ اور بھی اوقات ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ممکن نہ ہو بچے کے بال کاٹنا لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے آپ جانور زباہ کر سکتے ہیں تو آپ ساتھویں ہی دن بچے کے نام پر حقیقہ کر دیجئے آپ جانور کو زباہ کر دیجئے انشاءاللہ اس سے حقیقہ سواب مل جائے گا پھر جب بعد میں جب کبھی بچے کی سائی ٹھیک ہو جائے جب کبھی اجازت مل جائے ڈاکٹر کی جانب سے پھر اس وقت آپ بال صاف کر سکتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بال تو ہم کار سکتے ہیں جیسے آپ نارمل ہوا اور پھر بچے کو آپ کے حوالے کیا جاتا ہے اور لیکن اس کے علاوہ آپ اتنے غریب ہیں اللہ نے استطاعت نہیں دی جس کی وجہ سے جانور زباہ کریں تو اس کے لیے آسان سا عمل یہ ہے کہ ساتھویں ہی دن بچے کے بال کٹ لیے جائیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالی آگے جا کر ایک سال دو سال چار مہنے دو مہنے جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی استطاعت دیں اس وقت آپ جانور کو زباہ کر لیں کوئی شرط نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ کریں جانور بھی ایک ساتھ زباہ کریں بال بھی ایک ساتھ کٹے اگر استطاعت نہیں ہے تو ان کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے لیکن اگر استطاعت ہے بال بھی کٹ سکتے ہیں جانور بھی زباہ کر سکتے ہیں تو آپ ان دونوں تیزوں کو کریں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور سواب ملے گا اور آخری بات زافران ملنے کے متعلق تو زافران ملنا وہ تو ایک کا آسان سا عمل ہے بچے کے جب بال کٹ لیں تھوڑا سا زافران لیں اور بچے کے سر پر مل لیں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں زندگی کے ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ تمام بدعاتوں سے ساری امت کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ